بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ چار ہزار وارٹ کی موٹر ہے بہتر وولٹ میں یہ اس کے ساتھ کنٹرولر ہے بلو کلر کا تین اور چار ہزار وارٹ کے لیے یہی کنٹرولر یوز کیا جاتا ہے اس کا کرنٹ ایک سو تیس سے ایک سو پچاس امپیر تک ہے اور یہ سکسٹی اور سیونٹی ٹو دونوں وولٹیجز پر کام کرتا ہے اس کو ہم چارجر کے ساتھ پاور اپ کریں گے اور اس کا ارپی ایم میئر کریں گے یہ موٹر سیل ہو چکی ہے کسٹمر کے لیے ہم چیک کر رہے ہیں ڈیلیوری سے پہلے تو میں نے سوچا ویڈیو بھی بنا لیں یہ اس کے ساتھ تھراؤٹل ہے دوسرا بھی آتا ہے تھراؤٹل جو ٹرائنگل شیپ میں ہوتا ہے اس طرح سے اس طرح کی ٹرائنگل شیپ ہے اس کی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو ہے اس کے لیے سپیڈ کا سوچ وان ٹو تھری مختلف سپیڈز ہیں اس میں اور یہ نیوٹرل ڈرائیو ریورس کا سوچ ہے دوسرا تھراؤٹل یہ والا ہے یہ اگر آپ نے ہائیبرٹ بنانی ہے اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ زمین پر اس طرح فرش میں فکس ہو جاتا ہے گاڑی میں گاڑی کا جو پیٹرول والا ایکسلڈیٹر ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے اور ساتھ میں آپ یہ ایکسٹر بھی ایک تھراؤٹل لگا سکتے ہیں اگر آپ نے گاڑی فلی الیکٹر کرنی ہے انجن اتارنا ہے اس کے لیے پھر یہ والا بہتر ہے یہ ہمارے پاس ٹیکو میٹر کیونکہ رپی ایم میر کرے گا اس کو ہم والٹیج اس کی چیک کرتے ہیں اور ارپی ایم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیمٹی ٹو وولٹس پر کتنا ملے گا یہ اوپن سرکٹ والٹیج نائنٹی ون پائنٹ ایٹ آ رہی ہے جب موٹر چلے گی سپلائی کی اوپر لوڈ آئے گا تو یہ والٹیج کم ہو جائے گی سیمٹی تھری سیمٹی فور تک آ جائے گی اس وقت پھر ہم ارپی ایم چیک کریں گے اس کے میکسیم ارپی ایم کتنے جاتے ہیں یہ ہم نے ملٹی میٹر سپلائی کی اوپر لگایا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کی اوپر جہاں پہ بیٹری کی وائرس لگتی ہیں ہم بیٹری نہیں اس کر رہے ہم ایک چارجر یوز کر رہے ہیں تو بیٹری کی ہے اس کی بھی والٹیج تھوڑی بہت بیٹھتی ہے ایک دو والٹ کم ہوتی ہے لیکن یہ چارجر ہے اس کی والٹیج زیادہ کم ہوتی ہے لیکن ہماری ٹیسٹنگ پر فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم آپ کو سیمٹی فورٹ سیمٹی تھری وارٹس پہ ارپی ایم چیک کر آئیں گے لیجئے اس کو بیس دیتے ہیں موسیقی یہ تقریباً 4182 کے قریب اس کے رپیم آئے ہیں تو کٹ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں ان دونوں میں سے ایک تھراؤٹل ہوگا سپیڈ کا سوچ اور نیوٹرل ڈرائیو ریورس کا سوچ ہوگا موٹر اور کنٹرولر ہوگا یہ اس کی پیکنگ مکمل ہو چکی ہے سارا اس کا سامان ہے اس کے علاوہ اس میں یہ کپلر بھی ہوتا ہے کٹ میں اس کو اردو میں گوٹ کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے یہ کپلر اس طرح شافٹ کی اوپر چڑ جائے گا موٹر کی شافٹ کی اوپر اور دوسری سائٹ سے یہ گیر باکس کے ساتھ ویلڈ ہو جائے گی یا اگر آپ ڈیفرینشل ہی اس کر لیں جیسے کہ یہ ہے ڈیفرینشل تو یہی کپلر جو ہے اس کی اوپر بھی فٹ آ جاتا ہے اس طرح سے موٹر کی کپلنگ ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیفرینشل کے ساتھ کپل کرنا چاہیں یا گیر باکس کے ساتھ کرنا چاہیں دونوں کے ساتھ پاسیبل ہے موسیقی موسیقی موسیقی